جنپد میں پور راجطبہ سانسد جائے پرکاش نشات کی ادھیشتہ میں رویوار کو یوگی بابا گم بھیرنات پرچھاگرہ میں چل رہے دو دیوسی اکیل بھارتی مچھوہ راشتری ادھیویشن کا سماپن ہوا اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے آنولہ بریلی کے سانسد دھرمیند کشپ نے دیپ پرجلید کر کارکرم کا شبارم کیا اس اوصل پر مکتیتی سانسد دھرمیند کشپ نے کہا کہ ہم لوگوں کا اس کارکرم کا ادیش ہے کہ کیسے ہمارا سماج ایک جوٹ ہو اور ان کی شچھا راجنید میں بھاگے داری بڑھے یدی ہمارے سماج کے ادھیا پک دو گھنٹہ سمیں نکال کر سماج کے بچوں کو پڑھائیں تو نشی تھی سبھی بچے آنے والے دنوں میں اچھے پدوں پر رہ کر دیش سیوا کرنے کا کام کریں گے جس سے ہمارا سماج بھی آگے بڑھے گا انہوں نے کہا کہ یہی بچے آگے نکل کر کوئی ویدھائک سانسد منتری بنے گا اور ہمارے حق کی لڑائی ویدھان سبا و لوگ سبا میں اٹھانے کا کام کرے گا اسی کو لے کر ہم پورے دیش کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا سماج آرطک وراجنیتک روپ سے بہت ہی پیچھے ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ ادھیویشن آیوجیت ہوا ہے اور سماج کو آگے بڑھانے پر چرچہ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے ہنرمند ہیں جو ہنر تو جانتے ہیں لیکن آرطک سمسیہ سے جوج رہے ہیں بے روزگار ہیں تو سرکار کو جو جوجنائے چل رہی ہیں ان کو لاب دلائے جائے جس سے ان کا جیون انت بن سکے ہم لوگوں کا پریاس ہونا چاہیے کہ کیول اپنا کام ہی نہ کریں بلکہ دوسروں کو کام دینے والا بھی بننا چاہیے وہی اس احسر پر پور راج سبا سانسد جہ پرکاج نشاد نے کہا کہ سمیلن میں چھبیس راج کے لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں چرچہ ہوئی ہے کہ سبھی پردیش کے مچھوا سماج کے اتھان کے لیے کار کریں گے جس سے آنے والے بچے کا بھوش اجوال ہو سکے انہوں نے ڈاکٹر سنجے نشاد کا بینا نام لیے کہا کہ یہ سماج کیول ایک ویکتی کا نہیں ہے نہ کسی ایک پریوار واد کا ہے بلکہ پورے دیش کا حیط چاہتا ہے اس دشا میں نیرنتر کار کر رہا ہے اس احسر پر مضفر نگر کے سامسد آجینی شاہ صحیت آنے لوگ موجود رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر سبھی اپستیت ہو جائیں گے آج ہم لوگ کے بیچ میں بہت ہی شمانیت آدھاڑی ہے صرف ارجون سنگھ کسیب جی جو گاجی پور سے چل کر کے آئے ہیں ان کے لئے بھی ہم لوگ جوردار کالیشے اپنا عبادل کر دیں ہمارے بیچ میں کسی نگر سے چل کر کے آئے کپتان گنٹ سری اوم پرکاس شاہنی جی وہ بھی آگئے ہیں بیٹھے ہیں ان کی آن سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کے بیچ میں بستیت ہیں پورو جنہ پنچائے سدہ سے آئے اور مطلب سے پرکوشٹ کے چھتری شنجوجک بھائی بھاگی رتی نشاد جی یہاں پر وہ بھی اپسکت ہے بھاگی رتی جی آگئے ہیں ہمارے بیچ میں بہت ہی کرمت سیل بہت ہی دیوان پڑھے لکھے یوگی بیکتی آدھڑی ماسٹر دھوپ راج نشاد جی بھی آئے ہیں ان کا بھی ہم شواغت کرتے ہیں جی طرح ساتھی آج یہاں بیٹھے ہیں اصلی ساتھی وہ ہے راج نشاد جو آج بیٹھے ہیں آپ کے پاس وہ اصلی ساتھی نہیں ہیں جو کلائے تھے کھانا کھا کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اپنا بھاسن دیکھ کر کے چلے گئے ہیں کچھ لوگوں کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لئے صرف راج نشاد جلوری ہے اور ہم راج نشاد سے نہیں ہیں اگر مشن کو مجبورت کرنا ہے تو مشن سے راج نشاد ہے آج نشاد کی لوگوں کی مدد کرنا اس کا کام ہے ابھی بھی سماج کے بچوں وہ منیمم خرچے پر ہم وہاں رکھتے ہیں اور جس پریوار کا پتہ لگتا ہے کہ وہ بالکل پیبل نہیں ہے وہ بھیج دینے میں باباپ شکسم نہیں ہے فری میں ہم رکھتے ہیں فری میں کھلاتے ہیں فری میں سارا خرچہ کرتے ہوں گا بہت سارے بچوں کے لئے ہم آپس میں ڈونیٹ کر کے ان کی ہلپ بھی کرتے ہیں جو پہ بھی لگیا تھے بچے سماج کے یہ ہماری سبھا کام کر رہی ہے شروع سے کر رہی ہے آج سے بھی کر رہی ہے پچھلے پانچ سال سے لگتا رہی ہے چھٹا سال آئے چھ سال سے مشن کو لے کر کے ہم لوگ چلے ہوئے ڈلیگیشن لے کے آ رہا ہے ہمارا ساشیو مار جی ہمیں جوڑے ہوئے ابھی ہم سیو بن گیا ہے لیکن اگرے بار میں کرن سے اس سے بڑھیا پورا بیس آدمیوں کو لے کر ہمارے آئے گا اور ہمارا راشتری سامنے 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 کا سارے کاری کرم میں ہمارا ملنا جھونا ہوگا اور آگنے بھائی جیپرکاس نساجی جو اس کاری کرم کے آئے ہو جکھیں ان کا مجھے آدیش ہوا کہ آپ کو گورت پور آنا ہے میں آیا تو ہم اکھٹے تو ہوئے چارچہ ہوئے لیکن اس چارچہ میں سے کوئی بھی کام ایک ایسا ہوا جو ہم نے جمیل پر اتارنے کا کام کیا جمیل پر اب اتاریں گے کیسے اس سامنے گورت پور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے پور راشتر بات سامسا جیپرکاس نشاد نے کہا دیکھیں اس ادھیویشن میں لگو پچیس سے چھبیس راجی کے مچوارہ شماج کے گھڑمان نے اور بریشت ہے اور بودھجیوی پربودور کے لوگ اپسٹت ہوئے ہیں اس ادھیویشن سے شماج کے اندر ایک بہت بڑا ایک آگے جو مار کے کھلے گا جو لوگوں کو ایک صحیح دشاہ ملے گا آج تک جن لوگوں نے اس شماج کو ہمیشہ گمراہ کرنے کا پریاس کر کے ان کو سنکچت مانسکتاؤں میں بات کر کے رکھ دیا تھا لیکن ادھیویشن سے ان کے پورے شبکے بیچاروں کو سننے کے بعد لوگوں کے من میں ایک بہت بڑی بھاونہ جاگریت ہوئی ہے اور پوری دیش کے اندر عارتھک روپ سے راجنہتھک روپ سے شماجی روپ سے اور اپنے شمیدانک ادھکار کو دھار دینے کے لیے یہاں پر اپستیت ہو کر کے یہ پوری شمیدانک شمیدانک ایک سو ایک کاؤن سنگٹھونوں نے یہاں پر بھاگ لیا بھاگ لے کر کے تائیں کیا کہ اب کوئی ایسا بھیکتی جو شماج کو لوٹنے کی خوشوٹنے کا کام کرتا ہے اس کو قطعی اس طرح کی چھوٹ دینے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے اب سماج ایک جھوٹ ہو کر کے ایک صحیح دیشا میں مل جل کر کے کام کرے گا کسی بھیکتی کے دوارہ نہیں بلکہ پورا سماج اس کا مل کر کے نتر تو کرے گا اور صحیح دیشا میں کام کر کے آگے بڑھنے کا کام کرے گا